موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں حسنہ انتھاری تحریک انصاف کے تمام میمبران میں ایک مہم کو چلانے کے حوالے سے لہور خان صاحب گرہائشگاہ پر بات چیت ہوئی اور اس پر بات اے ہوئی اور وہ مہم ہے کیا اور وہ کس حوالے سے چلائے جائے گی مہم اور اس مہم کا تحریک انصاف کو کیا فائدہ حاصل ہوگا اور پی ڈی ایم کو اس کا کیا نقصان ہوگا اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس مہم کے حوالے سے اگر مجبوراً حکومت کو الیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے تو اس کا پی ڈی ایم کو کیا نقصان ہوگا تو اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں الیکشن کراو ملک بچاؤ کے حوالے سے طریق انصاف اور ان کے عراقین میں تیع پایا ایک مہم کو چلانے کے حوالے سے طریق انصاف اور ان کے عراقین میں یہ بات تیع پائی کہ الیکشن کراو ملک بچاؤ کے حوالے سے ایک مہم چلائی جائے گی جس کا اگاز طریق انصاف کے رہنما حماد اظہر کے حلقہ سے ساتھ دسمبر کو سٹارٹ کیا جائے گا اور اس کا اگاز حماد اظہر کے حلقہ سے ہوگا اور یہ اس طرح چلتی چلتی پورے لہور میں یہ پھیل جائے گی جب یہ لاہور میں پھیل جائے گی اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ باقی تمام خلقوں میں بھی اس مہم کا آگاز کر دیے جائے گا اس مہم کا بنیادی مقصد ہے کیا اس سے خان صاحب فائدہ کیا اٹھائیں گے دراصل اس مہم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عوام کا جو پریشر ہے وہ حکومت پر بیلڈ کرنا ہے اس مہم کا ذریعہ عوام احتجاجی مظاہرے کرے گی ریلیاں نکالے گی کہ الیکشن کروائے جائیں جس کا جو پریشر ہے وہ حکومت پر موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے ان پر بیلڈ ہوگا جب ان پر یہ عوام کا پریشر بیلڈ ہوگا تو شاید مجبوراً انہیں یہ سب معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے جب عوام ایک کی کثیر تداد ان پر حاوی ہو جائے گی تو انہیں ہم مجبوراً الیکشن کی طرف آنا پڑے اور دوبارہ الیکشن کروانے کے حوالے سے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں میں وزیر اظم ہاؤس میں اجلاس منقض ہوا جس جو اجلاس منقض کیا گیا اس میں پیپلز پارٹی اور مولانا فضل رحمان نے نون لیگ کو اس بات کی ہدایت کی کہ ابھی الیکشن کی طرف نہ جائے جائے اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا اور ایک چی بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مجودہ جو حکومت ہے وہ الیکشن کی طرف جائے اور اس کا نقصان نہ ہو وہ نقصان کی طرح دیکھنے میں سامنے گا ایک تو مجودہ جو حالات ہیں جو خان صاحب کی دور تہائی اکثریت ہیں وہ ہی ان سب پر حاوی ہے جب الیکشن کی طرف جائیں گے شاید مجبوراً نواز شریف صاحب کو بھی باہر سے واپس آنا پڑے لندن سے واپس آنا پڑے جب وہ لندن سے واپس آئیں گے تو اس بات کا شور برپا ہو جائے گا عوام میں بھی اور طریقہ انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم سوشل میڈیا اکونس پہ بھی اس بات کا شور برپا کر دے گی کہ انہیں گرفتار کیا جائے وہ تو ایک علاج کے حوالے سے زمانت لے کر گئے تھے انہوں نے عدالت سے زمانت لی تھی ایک ماہ کی یعنی آٹھ چار ہفتوں کی زمانت پہ گئے تھے وہ باہر تو انہیں گرفتار کیا جائے لیکن جب عدالت پر یہ اس بات کا پریشر بلٹ ہوگا عدالت انہیں گرفتار کرے گی تو وہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب عدالتی کاروائی شروع ہوگی تو وہ اس سے بچنے کے لیے نون لیک ہر ممکن کوشش کرے گی جب وہ ہر ممکن کوشش کرے گی نواز شیف کو جلدہ سے جلدہ باہر نکرمانے کی کوشش کرے گی تو اس پر بھی ایک تنقید کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اس پر یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کہ عدالتوں پر بھی اور حکومت پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی عوام تنقید کرے گی جس طرح کی پہلے تنقیدیں دیکھنے میں سامنے جب حمزہ شہباز شریف صاحب اپنے کیسز میں بڑی ثابت ہوئے تو عوام نے اس وقت بھی کافی تنقید کی کہ ایک چھوٹا گریب انسان اگر کسی بھی چوری میں ملوث ہوتا ہے تو اس سے اس کی سزا دی جاتی ہے اگر کوئی اس میں بااصل اس میں ملوث ہوتا ہے تو وہ باعزت بڑی ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کافی تنقید دیکھنے میں سامنے آئی جو تنقید تاب نواز شریف صاحب کو بھی دیکھنے میں سامنے آئے گی جس کا عوام میں بہت بڑا اثر پڑے گا جس کی وجہ سے نون لیگ کی مقبولیت عوام میں اور زیادہ کم ہو جائے گی کیونکہ اس وقت دو تہائی اکثریت پہلے ہی خان صاحب کی ہے اور اس کے بعد اور بھی ایک نون لیگ کی مقبولیت کم ہوتی ہے تو انہیں بہت زیادہ الیکشنز میں سامنا کرنا پڑے گا بہت بڑے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اور بھی بات گردش کی جاری ہے جب پریز لاحی صاحب نے طریقہ انصاف کو جوائن کیا تھا تو تب منس لاحی صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم طریقہ انصاف کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں اور اس بات کا ابھی بھی نقشاف کیا جا رہا ہے کافی لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی سننے میں سامنے آ رہی ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے میں پریز لاحی صاحب اب ماتا ہوتے ہیں تو وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ اس بات کی انہیں اجازت دے گی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں تو وہ تب ہی اسمبلیاں تحلیل کریں گے لیکن کھان صاحب اور باقی تمام طریقہ انصاف کے طرف سے اس بات کا دبا کیا جا رہا ہے کہ جو کافی لگیا پریز لاحی صاحب ہیں وہ بلکل ہمارے ساتھ ہیں اور اس بات کا پریز لاحی صاحب نے بھی اپنے بیاناتوں میں ظاہر کروایا کہ کھان صاحب جب بھی اسمبلیاں تحلیل کروانے کے حوالے سے حکم کریں گے اسی وقت اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اس حوالے سے آنے والے بلوگ میں مزید تفسیرات جانیں گے اب تک کے لیے اپنے محضبان حسنین طریقہ اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ